دعوت دینے والے کے اپنی یقین کے پڑھنے کا ذریعہ ہے کسی کے درازے پر جا کر دعوت جی اللہ کی بڑائی کے بول بولے اللہ کی نعمتیں کیا کہ نعمتیں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انسانوں کو دیئے ہیں اور وہ کیسی قدرت والے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر دکتا اللہ کی بڑائی کی باتیں کی بہت مبارک تو اکتا اسلامی کسی کو دعوت دی انہوں نے ایک بار ہماری دعوت پر سن لیا کچھ دیر کے بعد کسی دوسرے کو دعوت دی انہوں نے بھی ہماری دعوت کے بار سنا صبح سے لے کر شام تک پچیس تیس آدمیوں کو دعوت دی ہر ایک نے ایک ایک بار سنا اور دعوت دینے والے نے پچیس تیس بار سنا زبان سے بولا کاموسے سنا تو ایمان جو بڑھے گا اس دعوت دینے والوں کو یقین وہ زیادہ ترقی کریں دعوت سے دوسروں کے لیے نہیں ہے تو دعوت دینے والے کی اپنی ہاتھ ہے تو برملا ان بات کی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کامیابی کا ذریعہ مار ملک منصر جاگیر نہیں ہے کامیابی کا ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمار بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمار پر بناتے ہیں اس دعوت کو لے کے پھرنا اور اوروں کو گھرنے کے لیے سیار کرتا ہے اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایمان کے بول بول دو اور دال دل کر سن دو اور اس کے لیے کی محنط کی جائے گی کہ حق تعالی شانو یہ جو وعدے ہیں آمار پر اللہ کے وعدے ہیں آمار میں نماز کا عمل اللہ اوبر جس خطر اللہ کا اپنے آفاقات نازل فرمائے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے لیکن نماز کا عمل حق تعالی شانو میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پال بنا کر رکھا کرنا اور کیسے کیسے اللہ پاک کے وعدے ہیں اللہ کے وعدوں کو یقیت پرتا چھوڑا ہے تو ایک وعدہ نہیں ہے نماز کو اللہ پاک کے کس قدر وعدے ہیں تو نمازوں کو بڑیہ بنانے کی محنت کرنا اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا صرف نماز پڑھ کر اتمنان نہیں اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی بہت مبارک لیکن نمازوں کو بزری بنانے کی محنت کرنا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کے لیے پیار کریں بہت مبارک لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نمازوں پر ایسی محنت کریں کہ ان کی نماز صدق کے بدلے میں حقیقت والی نماز بن جائے اللہ کے وعدے حقیقت پر رہے ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں نمازوں کو بزری بنانے کی محنت کرنا جیسے فجر کی نماز ایسی زہور کی نماز تو اس میں ہماری ترقی کیا ہوئی ترقی تو یہ ہے کہ زہور کی نماز فجر کی نماز سے وزری بن جائے جو اپنی نمازوں کو بریہ بنانے کی محنت کریں گے اور رو لوگ کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے تو حق تعالیٰ شان ہو وہ تن دکھا لیں گے کہ نماز کی حقیقت ہاں شروع جائے جس آن جس گھڑی نماز کی حقیقت ہاں شروع جاتی ہے اسی آن اسی گھڑی نماز پر اللہ کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جاتی ہے جو دنیا میں اللہ کے وعدے ہیں وہ دنیا میں پورے ہو رہے ہیں جو آخرت کے وعدے ہیں وہ آخرت کے اندر پورے ہو لیکن نماز نماز ہو تو نمازوں کو وزنی بنانے کی محنت کر حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت مستر سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی عمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی باقی عمال بھی برے ثابت ہوگی کس طرح اندہ پاک نے رہنمائی فرما دی اب اس حدیث پاک پر سن کر ہم سب کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ وہ اچھی نماز جس کی دنیا پر سارے عمال اچھے نکل آئے ہیں اس اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں اور وہ خوبیاں پر نماز میں جمع کرنے کی محنت کرنا تحقیق کرنا اس بات کی تحقیق کرنا پھر جو اچھی نماز نکل آتی ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی تحقیق کرنا اور وہ خوبیوں پر نماز میں لانے کی کوشش کرنا رو رو کے اپنے پاک سے دعائیں باغنا کہ یا الہی آپ یہ نماز کی حقیقت اتا فرماد کوئی ایک وعدہ نہیں ہے بہت سارے وعدہ ہیں اب جب یہ بات فرمای کہ جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی عمال بھی بری ثابت ہوگی تو وہ نماز کی کون کوئی خامیاں ہیں کہ جس بینہ پر نماز بری نکل آتی ہے اس کی تحقیق کرنا وہ خامیوں پر نماز میں سے دور کرنے کی کوشش کرنا اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں ماغنا کہ یا الہی ہماری نماز کی خامیوں کو دور فرماد جب نماز حقیقی نماز بن جاتی ہے تو بڑھائے راست اللہ پاک کی قدر سے استفادہ ایک ہے اطلاق پاک کی قدر سے بنی چیزوں سے فائدہ ہے اور ایک ہے بڑھائے راست اللہ کی قدر سے فائدہ ہے چیزوں سے جو فائدہ ملے گا وہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ملے گا لیکن یہ محدود ملے گا اور فانی ملے گا اور جو اللہ پاک کی قدر سے ملے گا بڑھائے راست اللہ کی قدر سے ملے گا وہ غیر فانی ملے گا اور لا محدود ملے گا کبھی ملنا ختم ہی نہیں ہوگا اللہ کی خونت لا محدود ہے لا محدود فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس کی بڑھائے راست اللہ کی قدر سے فائدہ حاصل کرتا ہے نماز پڑھنا بہت مبارک لیکن سب نماز پڑھ کر اطلاع کہ بس ہم نے نماز عدا کر لی اور ایک ہے نمازوں کو بڑیا بنانے کی محنت کرنا اور ان کو نماز کی محنت کے لئے تیار کرنے نماز کی حقیقت حاصل ہوئے ہیں بڑھائے راست اللہ پاک کی قدر سے فائد اور نماز کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ تعمیل احکام جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بڑھائے ہیں نماز کی حالت میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے را تو نماز کی باہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے را جو نماز کی دس منت میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چوبیس گھنٹے اللہ کے عقامات کا بوجھ کیسے اٹھائے گا تو جسم اور جسم کے تمام اسے اللہ کے عقامات کے پابل بنی گا عالمانہ نماز جسم کے تمام اسے اللہ کے عقامات کے پابل نماز کی حالت میں آنکھ اللہ کی حکم کی پابل نماز کی حالت میں کان اللہ کے حکم کے پابل مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے تو جسم کے تمام اسے اللہ کے عقامات کے پابل بن جائے ہاتھ کان دل دماغ تخلے کونیاں پشانی جسم کے سارے حصے نماز کی حالت میں اللہ کے حکمات کے پابل بنیں گے تو نماز کے باہر بھی اللہ کے حکمات پر جلنا آسان ہو جائے جس کا جسم نماز کے دس منٹ میں اللہ کے حکمات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کیسے امید کی اجازت کی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہے تاکہ حکم کے پابل بن جائے مقصود تو ہے کہ چوبیس گھنٹے اللہ کے حکمات کا پابل تو نمازوں کو بریوں بنانے کی محنت کرنے اور نمازوں کی محنت کے لیے ہر ایک کو تیار کرنے رو رو کہ اللہ پاک سے دعای مانا یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت اتاظر مات اور اس بات کی بھی محنت کی جائے گی کہ جہالت کی ظلمتیں بڑ جائیں علم الہی کا نور دلوں کی گرانیوں میں اتر جائیں علم والوں کی اللہ پاک کتنے قدر کا آنے علم کا کیا درجہ ہے علم والوں کا کیا درجہ ہے ایک حدیث مبارک کا بخون ہے نبی کریم علیہ شاہد صاحب نے شاہد بتایا یا تو تم آجن بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اب پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ اب پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بوز رکھ 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت رمائے کتنے عدام سکھائے گی علم کا کیا مقام ہے علم والوں کا کیا مقام جس کے دل میں علم کی قیمت آجائے گی تو علم والوں کی قیمت بھی اس کے دل میں آجائے گا جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں ہوگی تو علم والوں کی قیمت بھی دل میں نہیں آجائے گا جو حالت کی ضرمتیں مل جائے علم الہی کا دور دلوں کی گرائیوں میں اترکا چلا جائے جس سے دل میں آجائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا ہے اللہ کے یہاں قبط ہے اس لئے کہ علم جائز اور نجائز کے پہچانے کی علامت ہیں جنت کے راکھوں کا نشان ہیں بحشت میں جید آنے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے اور کشی اور رنگ میں دلیل ہے اور دشمنوں پر ہتیار ہے اور علم کی وجہ سے علمہ کا درجہ اللہ اور بلند قرماتے ہیں اس لئے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور علم والے ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانے قدم پر چلا جائے ان کے افعال کا اتباہ کیا جائے بحشت علم والوں سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر مجھتے ہیں اور دنیا کی ہر طر اور خوش چیز علم والوں کے لیے مقفل کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے دنندے چوپائے تک دعائیں مقفلت میں لگ جاتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ علم دنوں کی روشنی ہے اور علم آنکھوں کا نور ہے اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے کس قطر فضائل ہیں کسی لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جلے شان و سب کی تربیت فرمائے کہ یہ جو کچھ بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے اوپر محنت کی جائے گی تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگا ظاہر میں نظر آتا ہے کہ ہماری اچھے سبات ہیں لیکن یہ وہ مبارک سبات ہیں کہ سبات اللہ کے خزانوں سے حاصل ہو جاتی ہیں تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی اور اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگ جائیں گے کہ حق تعالیٰ شانوں علم کی حقیقت جتا برمائے ہیں اور اس کے ساتھ سب یہ حرس کے جا رہے ہیں کہ حق تعالیٰ شانوں کی عظمت کا دھیان چاہے عمل دعوت کا ہو تعلیم کا ہو کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو چاہے نماز کا عمل ہو ہر عمل میں اللہ کا دھیان کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری بات تو پورا ہے اور اللہ میرے ساتھ رہے ہیں تو قربائے جب ذکر میں اللہ پاک کا دھیان جمعانے کی محنت کی جائے گی اور ذکر میں اللہ پاک کا دھیان دل جائے گا تو ہر عمل کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے گا اس لئے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ تین تذویہات صبحوں تین شام یہ کم سے کم درجے کی بات ہے حق تعالیٰ شانوں نے تو بھی وضع فرمائے ہیں تم اس کے اندر ترقی کریں تو ایک ہے صرف ذکر کرنا اور ایک ہے ذکر میں اللہ ربوزت کا دھیان جمعان ہے مقصود تو یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں مالک کے جس حکم کو پورا کریں تو ہر حکم کے پورا کرنے میں اللہ کا دھیان ہے اور ایک ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کریں کس قدر عمل کا وزن بڑھ جائے گا جس عمل میں اللہ کا دھیان جو ذکر میں دھیان جمعے گا باقی عمل میں بھی دھیان آجائے گا اور ذکر میں دھیان نہیں جمعے گا تو باقی عمل میں دھیان کیسے آجائے گا اللہ کی یاد میں مصروف ہیں جب یہاں پوری کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ یاد نہیں ہے ذکر کرتے ہوئے کبھی کھیت میں کبھی بیوی بچوں میں کبھی تجارت میں دھیان اللہ کی یاد میں جب اللہ یاد نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ پھر اجالت کی منلی میں اللہ یاد کیسے آجائیں گے کھیت میں اللہ پاک یاد کیسے آجائیں گے مصروف یہ ہے کہ اللہ جب شانوں کی عظمت کا دھیان صحابہ کی جہاں اور خوبیاں بتائی نہیں ایک بڑی خوبی یہ بھی بتائی کہ کیسے حق تعالی شانوں کا دھیان ہے ایسے اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کو خریدنا بیچنا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا جو سب سے زیادہ غفلت کی جگہ ہے بھلا وہاں دھیان کا یہ حال ہے ان کو خریدنا بیچنا اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو غافل نہیں کرتا ذکر اللہ میں دھیان جبے گا تو باقی عمال میں بھی دھیان آجائیں گے اور ذکر والوں کی کیا کیا خلائے لیں ایک روایت دھیانتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طویب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مختلع کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دیں تو ذکر والوں پر اللہ پاک اتنے بھیدان ہیں جو لوگ اللہ کی ذکر کے لئے مشتمع ہوں اور ان کا محسوس صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ نزا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش لئے گئے اور تمہارے گناہوں کو لے کے اسے بدل دیا حق تعالی شانوں کے ہاں بڑی قدردانی ہیں اور مالک کے ہر حکم کو پورا کرنا ذکر ہے حال کی عمر کی پہچان کہ جس وقت میں مالک کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا ادا کر ذکر ہے تو اس کے لئے بھی محنت کرنا اوروں کو محنت پلی تیار کرنا اور روروں کے دعائیں ماننا کہ آئی راہی ہمیں ذکر اللہ کی حقیقت عطا کرنا صرف یہ چھے باتیں صرف زبان کے بولنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس صفات کو اپنے اندر بھی لانا ہے اور پوری عمت کے اندر اس صفات کو لانے کی محنت کرنی ہے اس کے لئے بھی محنت کی جائے اس کے ساتھ جس مخلوق کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ ہو ہر ایک کے ساتھ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم مالی پابندیوں کے ساتھ دوسرے سلوک حق تارشانوں نے جتنے بھی اعتماد نازل فرمائے ہیں مالک کا ہر حکم اللہ پاک کے خوانوں سے دنیا آخر کی کامیابی لینے کا ذریعہ ہے کچھ حقمات امانیات کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائے کچھ حقمات عبادات کے بارے میں نازل فرمائے اور بہت سارے حقمات اللہ جلل شاہنوں نے اپنے بندوں سے مطالب نازل فرمائے تو حق تارشانوں کی وہ حقمات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بندوں کے لئے اعتماد فرمائے ہیں ان حقمات کو نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ فابندیوں کے ساتھ پورا کرو اخلاق والوں کے اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق اللہ کی صفات کا نام ہے اللہ جلل شان و رحم کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کے پر رحم کرنے حق تارشانوں فردانے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کو فرائنے کھانا مخلوق کی صفت ہے اور کھلانا اللہ کی صفت ہے حق تارشانوں پردہ پوشی فرمائے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں اخلاق کس چیز کا نام ہے حق تارشانوں کے مبارک اخلاق حقیقی اخلاق اللہ کے اخلاق بندوں کے بعد اللہ کی عطا ہے یہ عطائی ہیں نبی کریم نے جانتے ہیں جانتے ہیں نے فرمایا تخلقو بی اخلاق اللہ کہ اللہ والے اخلاق اپنا ہو اللہ والے اخلاق اپنا ہو اللہ جنہیں شان و رحم کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے اللہ رب سے معاق کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاق کریں گے تو جو بندوں سے متعلق آنا بات ہیں جب ان کو پورا کیا جائے گا جہاں آخر کی بڑی کامیابی ملے گی دنیا ہی کے اطراللہ پاکیزہ محول عطا فرمائے گا دلوں کے جور دلوں کے جور کا ذریعہ اللہ جب اشانوں کے حکمات ہیں جو بندوں سے مطالق اللہ نے حکمات نازم فرمائے ہیں وہ حکمات جب زندہ ہوں گے تو پاکیزہ محاشرہ قائم ہو گا اللہ اکبر کیسے حکیم ہے اللہ ربو جد کیسے حکام عطا فرمائے گھر میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو بڑوں کو جو حکمات عطا فرمائے ہیں چھوٹوں کے بارے میں تو بڑے عطا کی حکم کو پورا کریں تو چھوٹے خوشحال ہو جائیں چھوٹوں کو وہ حکمات عطا فرمائے کہ چھوٹے بڑوں کے بارے میں عطا کی حکم کو پورا کریں تو بڑے بڑے خوشحال ہو جائیں ایسے مبارک حکمات ہیں جلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے چھوٹوں کو یہ حکم ہے کہ بڑوں کا عدب کریں بڑوں کا عدب کریں تو انہوں نے مالک کی حکم کو پورا کیا بڑوں کا عدب کیا تو بڑے تو چاہتی ہیں کہ چھوٹے ہمارا عدب کریں چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہے چھوٹے دین پر چلیں گے بڑے خوشحال ہوں جائیں بڑوں کو یہ حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شبت سے پیش آئیں تو یہ مالک کے حکم کو پورا کریں گے تو چھوٹے خوشحال ہوں جائیں چھوٹے تو چاہتے ہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شبت سے پیش آئیں بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہے چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہے حاکم کا دین عوام کی خوشحالی کا ذریعہ ہے عوام کا دین حاکم کی خوشحالی کا ذریعہ ہے عوام کو یہ حکم ہے کہ ان کی اطاعت کریں حاکموں کی تو جب یہ مالک کی حکم کو پورا کریں گے تو حاکم خوشحال ہو جائے گا اور حاکم کو جو اللہ پاہم نے اکا مہتا کرمائے وہ عوام کی خوشحالی کا دریہ ہے جس حاکم کے سامنے اللہ کو حکم ہوگا اور وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسے اللہ پاہم کی رحمتوں کی دروازے ہو جائیں گے جو حکمات پر چلنے والے ہیں کچھ بات کی فکر ہے کہ ہماری ریایے میں اگر پیاس سے پتہ بھی مر جائے گا تو آخرت کے اندر ہمارا کتنا نقصان ہوگا جو جانور کے بارے میں ہی فکر ہے کوئی سانوں کے بارے میں ہی کتنا فکر ہوگا تو حکمات دریہ ہیں دنیا آخرت کی کامیادی کا بیوی کا دین خامن کی خوشحالی کا ذریعہ اور خامن کا دین بیوی کی خوشحالی کا ذریعہ حکمات دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہیں جب دل آپس کے اندر جوڑے ہوئے ہوگے تو اللہ اکرامتوں کی دروازے کرو گے اور دلوں کا جوڑ اللہ اکر دین ہے کسی چیز کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی درمیان میں کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہیں نیر کو نیر سے جوڑنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شمڑ لگاتے ہیں تو دلوں کا جوڑ اللہ جلال شانوں کے حکمات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے متعلقہ اکرامات کو نبی کریم علیہ السلام علی پابندیوں کے ساتھ پورا کرتے ہیں ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے دینے کا جذبہ تو لینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل جائے دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے ایک ہے لینے کا جذبہ کہ بھی میرا حق ادا کرو بس اپنے حق کا مطالبہ ہے کہ میرا حق ادا کرو اور ایک یہ ہے کہ میرے ذمہ جس کا حق ہے تو وہ حق ادا ہو جائے اگر سب کے سب حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے تو کسی کا بھی حق باقی نہیں رہے گا پاکیزہ معاشرہ قائم ہوگا اور سب کے سب اپنے حق کا مطالبہ کریں اور کوئی کسی کا حق ادا نہ کریں تو آپس کے اندر رضیشیں بڑھ جائیں گے پس ہاتھ پیدا ہو جائے گا تو ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے دینے کا جذبہ کہ میرے ذمہ جس کا جو حق ہے وہ مجھے دینا ہے سب کے سب لینے والے بن جائیں گے تو عدالتوں کے اندر مقلمات بڑھتے چلے جائیں سب کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ہمارا حق دے دوا ہو کسی اچھے دور کا واقعہ ہے حدیثی مبارک میں واقعہ آتا ہے کہ جب سب کا جذبہ اللہ کے حق مات پر چلنے کا اللہ کے تین پر چلنے کا جذبہ ہے اللہ والا جذبہ کہ بس ایک کی مانکے چلیں گے تو دینے کا جذبہ تو یہ واقعہ روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین پروپ کی تو خریدنے والے نے خرید لی بیچنے والے نے بیچ لی زمین اس کو مل گئی زمین کی قیمت اس کو ہاں سے دو گی بیچنے والے کو آگے چل کر جس نے زمین خریدی تھی اس کو زمین میں کچھ گڑا نگالنے کی نوبت آئی اس نے یہ زمین میں گڑا نکالیا تو وہاں سے مارک خلانہ نکال آیا تو اس کا دینے کا جذبہ اس نے چوچا ہے جس نے زمین خریدی ہے یہ مارک خلانہ پر میں نے ساتھ خریدا نہیں ہے تو میرا اس سے کیا تعلق ہے جس نے زمین خریدی ہے اس کو واپس دینا چاہیے تو یہ زمین بیچنے والے کے پاس دیا اور جا کر سارا واقعہ سڑا دیا کہ واقعہ پیش آیا اور یہ مارک خلانہ نکالا ہے تو وہ تھا اپنا مارک خلانہ زمین میری میرے پاس ہے تو مارک خلانہ اپنا ہوتا لو دینے کا جذبہ تو اس کے اندر بھی دینے کا جذبہ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ہاتھ زمین خروت کر چکا اب اس میں سے مٹی نکلے یا سونا تو میرا اس سے کیا تعلق ہے یہ تو میں نہیں لوں گا اب دونوں کو آپ اس نے جو ٹکراو ہے وہ لینے پر نہیں ہے وہ اسے دینا چاہتا ہے وہ اسے دینا چاہتا ہے اچھا بھی اب یہ فیسرہ کیسے ہو تو بھی قادی صاحب کے خیلطت میں حاضر ہو جائیں اور قادی صاحب کے سامنے جا کے نوی درد دیں یہ جو فیسرہ ہوگا تو قادی صاحب بھی اللہ والے ان کا بھی اللہ والا جذبہ تو قادی صاحب نے ساری بات سن کر تو فرمایابی بات تو سنی میں آگئی تو اب یہ بتاؤ کہ تم میں سے بیٹی کس کی ہے ایک پریغ نے کہا کہ میری بیٹی ہے دوسرے نے پوچھا تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا میرا بیٹا ہے تو قادی صاحب نے فیسرہ کیا کہ دونوں کا نکاح کر دو اور یہ معاف خزانہ بچوں کو لے دو یہ فیسرہ ہوگی تو جب دینے کا جذبہ ہوگا تو ایسے واقعات جنہا نمدللہ ایسے واقعات جنہاں ہیں تو دینے کا جذبہ جنہوں کے اطرح بڑھتا چلے جائے اور لینے کا جذبہ نکل جائے اس پر پاکیزہ معاشرہ دنیاں میں بھی قائم ہوگا اور آخر کی بڑی کامیابیوں بھی بلیں گے تو اس کے لئے بھی محنت کی جائے گی اور آلا باپس روڑوں کے دعائیں مانگ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارا عمل ہو چاہے دعوت کا عمل ہو تعلیم کا عمل ہو اللہ کا ذکر ہو نماز کا عمل ہو یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو ہر عمل میں اگر شان کو لاجی کرنے کا جذبہ جو عمل اللہ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے وہ عمل حق تعالی شان اس کو پسند فرماتے ہیں اس سے قبول فرماتے ہیں صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آباد اللہ کو پسند آ جائے جو آباد اللہ جللہ شانوں کو پسند آ گئے ہیں اللہ پاک راضی ہو گئے جس کو اللہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا اور جس کو اللہ نہ مل گئے اسے کچھ بھی نہ ملا تو اس کے لئے بھی محنت کی جائے گی اور ان کو محنت کیلئے نیار کیا جائے گا تاکہ حفظ تعالی شانوں کہ خلاف کا نور ہمارے دلوں کے ادھر بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے ساتھ جو عمال کی جاتے ہیں تو اللہ جللہ شانوں کے ہاں وہ عمال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی محنت کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم تب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے آخری نبی ہونے کے بینے پر نبیوں والا کام نبیوں والی محنت نبی کریم علیہ السلام کی پوری عمل میں منتقی کی گئے کس قدر اللہ جللہ شانوں ایمان ہے کہ اس امت کو اللہ پاہ duas نبیوں والا کام آتمل نبیین والی مبارک محنت آپ کی امت کو عطا کر رہا ہے یہ امت کی کتنے خزائل ہیں کہ تمام امتوں میں سے چنی امت ہے تمام امتوں میں سے چنہی امت ہے اس امت کو اللہ پاہ Ham نبیوں والا کام عطا کر رہا ہے تو آج محنت بھی بات کی ہو رہی ہے کہ ہر عمتی کو اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے سیکھنے کے لیے تیار کرنا جو ذمہ داری اللہ پر آگے عمت کو عطا فرمائی ہے عمت جب اس ذمہ داری کو پورا کرے گی تو اللہ جنہ شہاں ہو اپنی قدرت سے اللہ رب جنہ کوئے عالم میں پوری دین کو زندہ فرمائیں پوری دین کو زندہ فرمائیں یہ وہ محنت ہے جس محنت کے لیے اللہ پر آگے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبود فرمائے اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمی کی آواز کو لے کر اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انتار کیا اللہ پاک کی خودر سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا اور اللہ پاک کی رحمدود خودر سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے عمال کے طریقے بتلائے وہ عمال بتلائے جن عمال پر انبیاء علیہ وآلی ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ عمال بتلائے سکتے تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء اکرام کے دیئے ہوئے عمال سے بابستگی حاصل کی وہ پھلے پھولے اور چمکے اور اللہ نے اپنے قدر سے اپنے قدر کر دیا چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے اللہ تعالی نے ان کو پانیاب کر دیا اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا جی چاہیے زدگی مزاری تو اللہ پاک نے اپنی قدر سے ان کو ہلا کر برباد کر دیا چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے دشاں نہیں دیں اللہ تعالی نے ان کو حلا کر دیا تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ والدین نے اسی قرمے کی بنیاد پر اکھایا جس قرمے کی بنیاد پر پہلے عبدی علیہ السلام تشریف آئے وہی مبارک قریمہ ہمارے نبی قریم علیہ السلام دے کر تشریف آئے لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم ایک قبیلہ ایک شہر ایک گھر اور خاتب الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم ایک قبیلہ نہیں ہے ایک شہر ایک برعادل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان ترادی ہے آپ کی محنت اس قدر جامعے محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان آپ کی محنت کا میدان کرا دیا رہے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیعہ تا فرمایا اسی قدر عملہ بھی وسیعہ تا فرمایا اتنا وسیعہ تا فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا کتنی بڑی بات ہے حق تعالیٰ شان یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حدید آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میری راہ یہ ہے میری راہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتا ہوں اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ اور میرا بھی یہی راستہ ہے اور جس نے نہ ارتباع گیا یعنی جو بھی مجھ پر ایمان لیا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا جس مبارک کام کے لیے حق تعالیٰ شان نے خاتم الانبیاء کو محبوس فرمایا اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی محبوس فرمایا امت محبوس فرمایا کس قدر اللہ جللہ شانوں کس امت پر محبان ہیں تو آج محنت بات کی ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہر امتی ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کریم علیہ السلام کی مبارک محنت کو اپنی محنت بنا لے آپ کے کام کو اپنا کام بنا لے یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ حق تعالی شانوں نے جس مقصد کے لیے اس امت کو چنائیں امت اس مقصد کیوں پر آس ذمہ داری کا پورا کرنا یہ اللہ کی خلاموں سے لینے کے ذریعہ ہے کوئی ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری کو پورا کریں تو اور مزید جتنی بھی ذمہ داری ہیں ان ذمہ داری کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے یہ ایسی ذمہ داری ہیں تو ایک ہے ایک شہر کو سامنے رکھ کر ایک شہر کی ذمہ داری کا احساس ہو جو ایک شہر کی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو شہر کے دوار سے اللہ کی مدد آئے گی اور جو پورے ملک کو سامنے رکھ کر پورے ملک کے ذمہ داری کا احساس ہوگا تو پورے ملک کے دوار سے اللہ کی مدد آئے گی اور جو سارے عالم کے ذمہ داری کا احساس ہوگا تو سارے عالم کے دوار سے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد ذمہ داری کے بقدر آئے گی جس درجے کی ذمہ داری اس درجے کی مدد جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو سامنے لگ کر ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد قیامت تک آنے والے زمانے کے طرح سے اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے تو ذمہ داری پر اللہ جلال شام اور سمجھ بھوچ بھی عطا کرنا سمجھ بھوچ تم کو برابر کی نہیں ملے گی وہ ذمہ داری کے بقدر ملے گی جس سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہوگی تو سارے عالم کے دورازے اللہ پاک یہ سمجھ بھوچ عطا فرمائیں گے کہ کس قوم کو کس قوم کے ذریعے سے اٹھایا جائے کس ملک والوں کو کس ملک والوں کے ذریعے سے اٹھایا جائے پیچ چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ ساری دنیا کا نقصہ بنائیں گے جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے والوں کو تیار کریں یہ سمجھ ہوئی اللہ پاکتہ فرمائیں گے تو یہ بات اکس کی جارہی ہے کہ حق تعالیٰ شاہد نے اس امت کو کس قدر کتنی سلیوے تقا فرمائی تو تمام امتوں سے بہتنی امت یہ گزارش کی جارہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر یہ قرم فرما دیں کہ پوری کی پوری امت نبی کریم علیہ السلام کی میند کو اپنی میند بنا لیں آپ کے مبارک کام کو اپنا کام بنا لیں کس قدر صاحبے نتیم ہیں وہ میند کرنے والے جو دعوت کے کسی تقاضے کو قربان نہیں کرتے سارے تقاضے دعوت کے تقاضے کے تابے ہیں لیکن دعوت کا تان دعوت کا کوئی تقاضہ تو ہماری حاجتوں کے تابے نہیں ہے حاجت میں قربان ہوں گی حاجتوں کو قربان کہیں گے لیکن دین کی میند کے کسی تقاضے کو قربان نہیں کریں اس کام کو کام بنانے والے وہ ہیں کہ جو اس کو اوڑنا بچھوڑا بنا لیں اس کے کسی تقاضی کو قربان نہ کریں ایک طرف مال کمانے کی محنت ہے ایک طرف انسانوں کے جلوں میں اللہ ربزت کو بسانے کی محنت ہے دونوں کام ایک وقت میں جمع ہو گئے مال کمانے کے تقاضی کو قربان کریں دین کی محنت کے کسی تقاضی کو قربان نہ کریں تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے حق تارشانو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے چالو ہو گئے جب آپ کی مبارک محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہوگا تو جتنے بھی انسانی شعبے ہیں اس تارے شعبوں میں اللہ کے حقمات زندہ ہو گئے اللہ کے حقمات زندہ ہو گئے تو اس مبارک کام میں قربانیاں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ گلتہ اس کے اوپر قربانیاں کی جائیں گی تو اللہ جب شعبوں کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اللہ پاک کی مدد کے دروازے کھلیں گے صحابہ کے مبارک دور میں یہ میند ایسی قربانیاں کے ساتھ کی جا رہی تھی تو ہم سب کے سامنے ہوں صحابہ کے مبارک دور میں جہاں کے لیے کہا جائے جتنے وقت کے لیے کہا جائے جس کے ساتھ کہا جائے جس حال میں کہا جائے سارے مشاقل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں جو پاس ہو وہ لے لے صحابہ کے دور میں ایسی قربانیاں کے ساتھ میند کی گئی ایک طرف ایک طرف تجارت کا تقاضہ ہے ایک طرف دین کی میند کا تقاضہ ہے تو صحابہ کے دور میں یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے اگر کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں جب میند کا تقاضہ آ جائے تو سارے تقاضے پروبا حق تارے شہانوں کے ہاں بڑی قدردانی ہیں جو اللہ کا قلیمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا قلیمہ پسک ہو اور انسانیت جہانوں کی آفتے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے اس کے لئے جو قربانیوں کے ساتھ اس کام کے اندر آگے بڑھیں گے اللہ جلشان ہو دین تو اللہ اپنے قدرد سے زندہ کریں گے صاحبِ نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ کا دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا جائے تو دین ہماری زندگی میں آ جائے پوری انسانیت کے زندگی میں آ جائے اس کے لئے جنابِ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر محنت کرنا آپ کی محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے زندہ ہو جائے اس کے لئے دور اور دیر کے لئے اللہ کے راستے میں نکلنا مقام پر رہتے ہوئے بھی اس بات کی فکر کرنا کہ ہماری بستی بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے ہماری مسجد مسجد نبی کا نمونہ بن جائے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبی میں جو دن میں عمال ہو رہے تھے وہ مبارک عمال دن میں ہماری مساجد میں شروع ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبی میں جو راتوں کو عمال ہو رہے تھے وہ مبارک عمال راتوں کو تمام دنیا بھر کی مساجد میں شروع ہو جائے بستی میں جتنے بھی تفعاد ہیں وہ سب کے سب نبی کریم علیہ السلام کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا کام کیونکہ کام ہے تم کیسے بہنت کریں بڑھا راست اپنی قدرت سے اللہ پاکتا ہے کہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے کی قدرت سے بنا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اس کا یقین دل میں وطر جائے حق کالا شانو نے اپنی قدرت سے محروف کو بنایا ہے اور یہ بنانے والے کے قبضے میں ہیں بنے ہوئے سے وہ نہیں ہوگا جو بنا ہوا چاہے گا بنے ہوئے سے وہ ہوگا جو بنانے والا چاہے غیر کی ہر قبر کا یقین دل میں افرگا ہے کسی کسی غیر کی خبریں ہیں کہ جہاں اپنا انسان کی عقل پہنچتی ہے جہاں ان کی نظر پہنچتی ہے اللہ اور اس کے رسول نے غیر کی خبریں سنیں جسم میں اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے شیط اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہیں خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں ہیں کامیابی نہ کامی اللہ اور بلد کے ہاتھ میں ہیں تو ظاہری نظر یہ بتاتی ہے کہ بیماری آگئی تو یہ پریشانی کی بات ہے اور بیماری میں آدمی کو تقلیف مرسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کا غیبی نظام خیر کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ مریض کا درد سے کر رہنا تسلی ہے اور درد کی وجہ سے چکھنا تحلیل ہے لا الہ الا اللہ اب مریض کا سانس لینا صدقہ ہے اور بستفر لیتنا عبادت ہے اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں کروٹ بدلنا مریض جب کروٹ بدلتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور اللہ جب شہان و پریشنہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے عمال نامے میں صحت کی حالت میں جو عمال کرتا تھا اس سے بڑیا عمال عمال کیے بغیر اس کے عمال نامے میں لکھو اور جب تدرست ہو کر چلنے لگتا ہے تو ایسا ہے جیسے تیدائش کے دن تھا ایسے اللہ آپ گناہ و زفار کرتے تھے یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے کسی کسی غیب کی خبریں ہیں غیب کی ہر خبر کا یقین گرد ہو کر حق میں اپنا نہیں تاکر رکھتی ہے کہ حق دکھایا نہیں جاتا ہے حق سمجھایا جاتا ہے حق بترائے جاتا ہے لیکن دکھایا نہیں جاتا ہے ایمان بل غیب جنت حق ہے اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی تو ہمارا ایمان ہے جنت حق ہے تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا جنت کو سنایا جائے دکھایا نہیں جائے جنت حق ہے اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی کہ جنت کیا ہی برا کی کانا ہے تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا جنت کو سنایا جائے ایمان بل غیب حشق کا میدان تیامت کا دن اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی اس پر یقین حشق کا میدان دکھایا نہیں جائے گا حشق کا میدان سنایا جائے گا بین دیکھے ایمان لاؤ رشتے حق ہے اللہ اس پر رسول نے خبر دیا ہے تو اس پر یقین رشتہ پر یقین جہاں جا کے جو بس ہو رہا ہے وہ تنے تنہ اللہ کی خودت سے ہو رہا ہے تنہ اللہ کی خودت والے ہیں تو دن میں سے راب کو نکال لیں اور راب یہ سے دن کو نکال لیں خوف کے دکشوں میں امن دے دیں اور امن کے دکشوں میں خوف دے دیں دنگری میں سے فقر نکال لیں اور فقر میں سے دنگری نکال لیں جتنے بھی حالات ہیں یہ اللہ کے قبضے میں اللہ کے ایک خزانوں سے چیزیں آ رہی ہیں اور ایک خزانوں سے حالات آ رہی ہیں کس حال میں اللہ ربعجت کیا چاہتے ہیں اللہ ربعجت کی حکم کو پورا کرنا نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر اس پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں زندگی اللہ ربعجت کی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عامال پر بناتے ہیں عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور معاقی شکلوں سے کامیابی کا یقین جنہوں سے نکل جائے یہ جتنے بھی معاقی اس بات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حق تعالیٰ شاہران ہمیں یہ ہمارے امتحان کے لئے بنائے ہیں اتمنان کے لئے نہیں بنائے اتمنان کے لئے نبی کریم علیہ السلام کے عامال عطا فرمائے نظر یہ بتائے گی کہ زیادہ مال ہوگا تو زیادہ کامیابی تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی اور چھوٹے ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی بڑی وزارت ہوگی بڑی کامیابی چھوٹی وزارت ہوگی چھوٹی کامیابی یہ نظر بتائے گی اور خبر یہ بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ ربزت کے ہاتھ میں ہے اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصف جاویر نہیں ہے کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے آمال ہیں آمال پر اللہ کے وعدے ہیں دو یقینوں کی تکر ہے ایک طرف ماتبی اسواق سے کامیابی کے یقین اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے آمال سے کامیابی گئے زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال پر بناتے ہیں یہ ماتبی ازوار یہ انتہان کے طور پر ہیں تاجر کو تجارت کا سبب انتہان کے طور پر دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ کے حکم کو نبی کی طریقے سے پورا کرتے ہیں جس کا یقین ہی ہے کہ کامیابی کا دریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال ہیں وہ اگر تجارت کرے گا تو تجارت کی ملڈی میں جانے سے پہلے رک جائے گا مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگا کہ مفتی صاحب میں ہی تجارت کرنا چاہتا ہوں حق تعالی شاہم ہماری تجارت کی شکل کو دیکھ کر مجھے کامیاب نہیں کریں گے بلکہ وہ میرے آمار پر کامیاب کریں گے تو آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں کہ مجھے تجارت کے مسائل سکھا دیں تاکہ میں تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندگی کروں صرف تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ تجارت میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے پورا کرنے پر انہ پار زندگی بنائیں گے تو یقین کی بات ہے جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے عمال ہیں تو مزدوری کرے گا تو مزدوری میں اپنا اپنا حکم نبی کا طریقہ زندگی کریں جس نے یقین سیکھا ہوا ہوگا کہ کامیابی اللہ رب عزت کے ہاتھ میں ہیں اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام علیہ السلام عمال ہیں تو وزارت کی کرسی میں بیٹھے گا تو وزارت کی کرسی میں بیٹھنے سے پہلے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگا کہ مفتی صاحب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آ گیا وزارت کی کرسی ملی تو آپ یہ مجھ پر احسان فرمائیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں وہ مجھے سکھا دیں حق تعالی شانوں میری وزارت کی کرسی کو دیکھ کر مجھے کامیات نہیں کریں گے بلکہ وہ میرے دل کی یقین کو دیکھیں گے اور میرے آمال کو دیکھیں گے تو آپ مجھے اس کے مسائل سکھا دیں جو وزیر اپنی وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ دلہ کرے گا حق تعالی شانوں اپنی قدرت سے اس کو کامیاب کریں گے اور جو وزیر اپنی وزارت میں اللہ کی حکم کو توڑیں گے اور نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو ناکام کریں گے اس کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے اس لئے ایک گزارش کی جا رہی ہے ایک ہے حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقوں کو سیکھنا ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے وہ کبھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور کبھی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اور جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں جب یہ یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے عمال ہیں تو یہ عمال کا فضانہ جمع کریں گے اور عمال پر اللہ پر آپ زندگی بنائیں گے تو برمنہ اس بات کی دعوت دی جائے کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ باق ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال پر بناتے ہیں سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ باق ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال پر بناتے ہیں عملوں سے کامیابی و یقین جنہوں نے اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی و یقین جنہوں سے نکل جائے اس لئے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم سب کے سب کہ جتنے مادی زباب ہیں مادی زباب کی مفیق رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی آمال سے زباب کرو کہ آپ کے آمال پر اللہ علیہ وسلم زندگی بڑھائیں جنیا کی بھی اور آخر کی بھی تو برمالہ زباب کی دعویٰ دی جائیں کہ سوزے چاندی سے اور سوزے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانوں والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال پر بناتے ہیں ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور اہدوں سے اور اہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عامال پر بناتے ہیں عملوں سے قابیانی کا یقین جنہوں میں ہوتر جائے اور ماددی شکلوں سے قابیانی کا یقین جنہوں سے نکل جائے حق تعالیٰ شاہن نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے یقین بدلتے ہیں عامال کے طریقے درست ہوتے ہیں نیتیں بدلتی ہیں اخلاق نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ اخلاق رصیب ہوتے ہیں وہ محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس محنت میں سب سے بہری بنیان یقین کا بدل جانا ہے شکلوں کا یقین دنیا راکھوں کی بخصوان کا یقین عملوں سے قامیابی کر دیکھیں تو اپنے اپنے دلوں تارنے کی نیت کے ساتھ اپنے دل کو نشانہ بنا کر سب سے پہلے جو دعوت دینے والے ہی موتاج ہیں دعوت دینے والے اسلام سے موتاج ہیں کہ دل کے زمان کی بات دل میں اُتڑا زمان کی نوک اور ایمان کے بھول بہت تھوڑی مہینے سے زمان پر جاری ہو جاتے ہیں لیکن دلوں کی گرانیاں میں یقین اُتر جائے اس کے لیے بار 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 موتاج بن کر اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کرتے ہوئے دعوت دیں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ اُن سے زیادہ سی ایمان والے ہوں اُن کا یقین ہم سے بہت اچھا ہو کسی کے بارے میں تو رومان میں خرابی نہیں لائے اپنی حالت ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری یقین کا کیا حال ہے تو اپنے دینے اُتارنے کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کرتے ہوئے دعوت دیتا ہے دعوت صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے اُتو دعوت دینے والے کے اپنی یقین کے بڑھنے کا ضروری ہے کسی کے درازے پر جا کر دعوت جی اللہ کی بڑائی کے گول بولے اللہ کی نعمتیں کیا کیا نعمتیں اللہ پر آپ نے اپنی قدر سے انسانوں کو دیئے ہیں اور وہ کیسی قدر والے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر دکتا اللہ کی بڑائی کی باتیں دیں بہت مبارک تو اِتار اللہ نے کسی کو دعوت دی انہوں نے ایک بار ہماری دعوت پر سن لیا کچھ دیر کے بعد کسی دوسرے کو دعوت دی انہوں نے بھی ہماری دعوت کے بار سنا صبح سے لے کر شام تک پچیس تیس آدمیوں کو دعوت دی ہر ایک نے ایک ایک بار سنا اور دعوت دینے والے نے پچیس تیس بار سنا غلان سے بولا کہاں اسے سنا تو ایمان جو بڑے گا وہ دعوت دینے والوں کو یقین وہ زیادہ ترقی کرے گا دعوت سے دوسروں کے لیے نہیں ہے وہ دعوت دینے والے کی اپنی حاج تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ اور بلہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے سب کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ مار ملک منصف جاگیر نہیں ہے کامیابی کا ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمار زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمار پر بناتے ہیں اس دعوت کو لگے کرنا اور اولوں کو کرنے کے لیے سیار کرتا ہے اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایمان کے بول بولو اتار کر سننا اور اس کے لیے کی محنط کی جائے لیے کہ حق تعالیٰ شانوں یہ جو واضح ہیں آمار پر اللہ کے واضح ہیں آمار میں نماز کا عمل اللہ ازبر جس طرح اللہ پاک نے آپ کا عمار نازل فرمائے پرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے لیکن نماز کا عمل حق تعالیٰ شانوں نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پال بنا کر رکھا کرنا اور کیسے کیسے اللہ پاک کے واضح ہیں اللہ کے واضحوں کو یقین پڑھتا چلا ہے تو ایک واضح نہیں ہے نماز پر اللہ پاک کے کس قدر واضح ہیں تو نمازوں کو بڑیہ بنانے کی محنت کرتا اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا نماز پڑھ کر اتمنان نہیں اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی بہت مبارک لیکن نمازوں کو وضلی بنانے کی محنت کر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کے لیے پیار کریں بہت مبارک لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نمازوں پر ایسی محنت کریں کہ ان کی نماز صورت کے بدلے میں حقیقت والی نماز بن جائے اللہ کے واضح حقیقت پر رہے ہیں اور اللہ کے واضح پورے ہونے کے لیے ہیں نمازوں کو وضلی بنانے کی محنت کرتے ہیں جیسے خجر کی نماز ایسی ظہور کی نماز تو اس میں ہماری ترقی کیا ہوئی ترقی تو یہ ہے کہ ظہور کی نماز خجر کی نماز سے وضلی بن جائے جو اپنی نمازوں کو بریہ بنانے کی محنت کریں گے اور رو رو گے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے تو حق تعالی شانو وہ تن دکھا دیں گے کہ نماز کی حقیقت ہاں شروع جائے گے جس آن جس گھڑی نماز کی حقیقت ہاں شروع جاتی ہے اسی آن اسی گھڑی نماز پر اللہ کے واضح پورے ہونے شروع ہو جائے ہیں جو دنیا میں اللہ کے واضح ہیں وہ دنیا میں پورے ہو رہے ہیں جو آخرت کے واضح ہیں وہ آخرت کے اندر پورے ہونے لیکن نماز نماز ہو تو نمازوں کو وضلی بنانے کی محنت کرتا ہے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت میں سلسل پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی عمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی باقی عمال بھی بری ثابت ہوگی کس طرح اندر پاک نے رہنمائی فرما دی اب اس حدیث پاک پر سن کر تم سب کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ اچھی نماز جس کی دنوں پر سارے عمال اچھے نکل آئیں گے اس اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں اور وہ ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنے کی محنت کرنا تحقیق کرنا اس بات کی تحقیق کرنا جس جو اچھی نماز نکل آتی ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی تحقیق کرنا اور ان خوبیوں کو نماز میں لانے کی کوشش کرنا رو رو کے اتا پاک سے دوائیں باغنا کہ یا الہی اپنے نماز کی حقیقت اتا فرماد کوئی ایک وعدہ نہیں ہے بہت سارے وعدیں ہیں اب جب یہ بات فرمای کہ جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی عمال بھی بری ثابت ہوگی تو وہ نماز کی کون کوشی خامیاں ہیں کہ جس بینہ پر نماز بری نکل آتی ہے اس کی تحقیق کرنا تو خامیوں کو نماز میں سے دور کرنے کی کوشش کرنا اللہ پاک سے رو رو کے دوائیں باغنا کہ یا الہی ہماری نماز کی خامیوں کو دور فرما دیں جب نماز حقیقی نماز بن جاتی ہے تو بڑا راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ ایک ہے اطلاق پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ آیا اور ایک ہے بڑا راست اللہ آپ کی قدرت سے فائدہ چیزوں سے جو فائدہ ملے گا وہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ملے گا لیکن یہ محدود ملے گا اور فانی ملے گا اور جو اللہ پاک کی قدرت سے ملے گا بڑا راست اللہ کی قدرت سے ملے گا وہ غیر فانی ملے گا اور لا محدود ملے گا کبھی ملنا ختم ہی نہیں ہو رہا اللہ کی قدرت لا محدود ہے لا محدود فائدہ حاصل کرنے کے لئے یہ بڑا راست اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرتا ہے نماز پڑھنا بہت مبارک لیکن سب نماز پڑھ کر اتمنال کہ بس ہم نے نماز ادا کر لی اور ایک ہے نمازوں کو بڑیہ بنانے کی محنت کرنا اور ان کو نماز کی محنت کے لئے تیار کرتا ہے نماز کی حقیقت آنشی ہو رہا ہے بڑا راست اللہ پاک کی قدرت سے فائد ہے اور نماز کی دریئے سے فرمایا کہ تابعیل احکام جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بڑھنا ہے نماز کی حالت میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لینا تو نماز کے غاہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لینا جو نماز کی دس منت میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چوبیس بنتے اللہ کے احکامات کا بوجھ کیسے اٹھائے گا تو جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بڑھنا عالمانہ نماز جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند نماز کی حالت میں آنکھ اللہ کے حکم کی پابند نماز کی حالت میں کان اللہ کے حکم کے پابند نماز اللہ کی حکم کا پابند مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے تو جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائے ہاتھ کاؤں دل دماغ تخنے کونیاں پشانی جسم کے سارے حصے نماز کی حالت میں اللہ کے احکامات کے پابند بن جائے تو نماز کی باہر بھی اللہ کے احکامات پر کرنا آسان ہو جائے جس کا جسم نماز کے دس منٹ میں اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ چوبیس گھنٹے تاکہ حکم کے پابند بن جائے مقصود تو ہے کہ چوبیس گھنٹے اللہ کے احکامات پر پابند تو نمازوں کو بریہ بنانے کی مہیند کر رہے اور نمازوں کی مہیند کے لیے ہر ایک کو تیار کرنا رو رو کہ اللہ پاک سے دعای مانا یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت اتاظر کرنا اور اس بات کی بھی مہیند کی جائے گی کہ جہالت کی ظلمتیں مڑ جائیں علم الہی کا نور دلوں کی گرانیوں میں اتر جائیں علم والوں کی اللہ پاک کتنے قدر دان ہے علم کا کیا درجہ ہے علم والوں کا کیا درجہ ہے یہ قدیس مبارک کا محکم ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہد پایا کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اب پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ اب پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بوز رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت رمائے کتنے عدار سکھائے گئے علم کا کیا مقام ہے علم والوں کا کیا مقام جس کے دل میں علم کی قیمت آ جائے گی تو علم والوں کی قیمت بھی اس کے دل میں آ جائے گی جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں ہوگی تو علم والوں کی قیمت بھی دل میں نہیں آئی گا جو حرم کی ضرمت میں بھر جائے علم الہی کا دور دلوں کی گرائیوں میں اترکا چلا گیا کس قدر وعدیں ہیں ان لپاپ کے اور اللہ کے وعدیں پورے ہونے کے لئے علم کا صرف اللہ کے لیشیخنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے کتنی مڑی بات ہے علم کا یاد کرنا تصویح ہے علم کی تحرکات میں بیعث کرنا جہاد ہے علم کا اپنے اہل پر خط کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے اس لئے کہ علم جائز اور نجائز کے پہچانے کی عزامت ہے جنت کے راکھوں کا نشان ہے زہشت میں جی بیلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے اور علم تنہائی میں ایک محضرت ہے اور خوشی اور رنگ میں دلیل ہے اور دشمنوں پر ہتیار ہے اور علم کی وجہ سے یعنی علمہ کا درجہ اللہ رب بلند کرماتے ہیں اس لئے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور علم والے ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانے قدم پر چلا جائے ان کے افعال کا اتباہ کیا جائے پرشت علم والوں سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت ناسی کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر مجھتے ہیں اور دنیا کی ہر طر اور خوش چیز علم والوں کے لیے مقفل کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے دلندے چوپائے زہریلے جانور سانپ وغیرہ تک دعائے مقفلت میں لگ جاتے ہیں اور یہ اس لئے کہ علم دلوں کی روشنی ہیں اور علم آنکھوں کا نور لے اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک تو ہون جاتا ہے کس قطر فضائل ہیں کسی بھی بلارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جللہ شانہ سب کی تربیت فرمائے کہ یہ جو کچھ بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے اوپر محنت کی جائے گی تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئے ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ ہماری اچھے سی بات ہیں لیکن یہ وہ مبارک صفات ہیں کہ یہ صفات اللہ کے خزانہ سے حاصل ہو جاتی ہیں تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے بھی محنت کی جائے گی اور اللہ پاک سے رو رہو کے دعائیں مانی جائیں کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی حقیقت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کے جا رہے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی عظمت کا دھیان چاہے عمل دعوت کا ہو تعلیم کا ہو کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو چاہے نماز کا عمل ہو ہر عمل میں اللہ کا دھیان کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری بات تو سکھو رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے تو گروہ ہے جب ذکر میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کی محنت کی جائے گی اور ذکر میں اللہ پاک کا دھیان جم جائے گا تو ہر عمل کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے گا اس لئے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ تین تذویہات صبحوں کی انشان کی کم سی کم درجے کی بات ہے حق تعالیٰ شان ہوں نے تو بھی وضع کرمائے ہیں تو اس کے اندر ترقی کریں تو ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے ذکر میں اللہ ربوزت کا دھیان جمانا مقصود تو یہ ہے کہ چوبیس زنٹے میں مالک کے جس حکم کو پورا کریں تو ہر حکم کے پورا کرنے میں اللہ کا دھیان ساتھ ہے ایک ہے غفرت کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنا اور ایک ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنا کس قدر عمل کا وزن بڑھ جائے گا جس عمل میں اللہ کا دھیان ہو جو ذکر میں دھیان جمیں گا باقی عمال میں دھیان ہو جائے گا اور ذکر میں دھیان نہیں جمیں گا تو باقی عمال میں دھیان کیسے آ جائے گا اللہ کی یاد میں مصروف ہیں تذبعات پوری کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ یاد نہیں ہے ذکر کرتے ہوئے کبھی کھید میں کبھی بیوی بچوں میں کبھی تجارت میں دھیان اللہ کی یاد میں جب اللہ یاد نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ تجارت کی منڈی میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے کھید میں اللہ باہ یاد کیسے آ جائیں گے مقصود یہ ہے کہ اللہ جب شہانوں کی عظمت کا دھیان صحابہ کی جہاں اور خوبیاں بتائی نہیں ایک بڑی خوبی یہ بھی بتائی کہ کیسے حق تعالیٰ شانوں کا دھیان ہے کیسے اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کو خریدنا اور بیچنا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا جو سب سے زیادہ غفلت کی جگہ ہے وہاں دھیان کا یہ حال ہے ان کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو خابل نہیں کرتا ذکر اللہ میں دھیان جنے گا تو باقی عمال میں بھی دھیان نہ دیں اور ذکر والوں کی کیا کا سلائل ہے یہ کہ بواید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اکرمایا کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا توبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مختلع کر کے ان کو گناہوں سے پاک کریں تو ذکر والوں کو رضا پاک اتنے بھیدان ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے لئے مشتمع ہوں اور ان کا محصول صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ نزا کرتا ہے کہ تم لوگ بچ لئے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا حق تعالی شانوں کے ہاں بڑی قدردانی ہیں اور مالک کے ہر حکم کو پورا کرنا ذکر ہے حال کی عمر کی پہچان کہ جس وقت میں مالک کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا ادا کر ذکر ہے تو اس کے لئے بھی محنت کرنا اوروں کو محنت پلیے تیار کرنا اور رو رو کے دعائیں مالنا کہ یا ادا ہی ہمیں ذکر اللہ کی حقیقت عطا پر پا صرف یہ چھے باتیں صرف زبان کے بولنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس صفات کو اپنے اندر بھی لانا ہے اور پوری عمت کے اندر اس صفات کو لانے کی محنت کرنی ہے اس کے لئے بھی محنت کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جس مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو ہر ایک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی پابنیوں کے ساتھ دوسرے سلوک حق تارشانوں نے جتنے بھی عقامات نازل فرمائے ہیں مالک کا ہر حکم اللہ باپ کے خلانوں سے دنیا آخر کی کامیابی لینے کا ذریعہ ہے کچھ عقامات امانیات کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائے کچھ عقامات عبادات کے بارے میں نازل فرمائے اور بہت سارے عقامات اللہ جلد شانوں نے اپنے بندوں سے مطالب نازل فرمائے ہیں تو حق تارشانوں کے وہ عقامات جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے بندوں کے لئے اطلاع فرمائے ہیں ان عقامات کو نبی کریم علیہ السلام علی پابندیوں کے ساتھ پورا کرو اخلاق والوں کے اللہ پاک بڑے قدردان ہیں اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق اللہ کی صفات کا نام ہے اللہ جلد شان و رحم کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کے اپنے رحم کریں نہیں حق تارشانوں پھلانے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کو کھلائیں نہیں کھانا مخلوق کی صفت ہے اور کھلانا اللہ کی صفت ہے حق تارشانوں پھردانے والے ہیں